اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سرسار وہ شخص ہوتا ہے جو بہت زیادہ باتیں کرے اور نہ صرف یہ کہ زیادہ باتیں کرے بلکہ ہر طرح کے حدود و قیود سے باہر نکل جائے اس بات کی پروانہ کرے کہ وہ بات جو کر رہا ہے وہ درست ہے یا نہیں جائز ہے یا نا جائز ہے اور اس کی اس بات سے دوسروں پر کیا اثرات پڑیں گے یعنی وہ اس بات کی پروانہ ہی کرتا اس کو بس بولنا ہے جو اس کے دل میں آئے کیونکہ اسے بولنے کی آزادی ملی ہوئی ہے تو زبان کے درست استعمال کے لیے ہمارے دین نے ہمیں بہت سی بہترین تعلیمات دی ہیں اور زبان کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے بہت سی تنبیہات بھی کی ہیں وارننگز دی ہیں تو ان کا ہمیں پتا ہونا چاہیے ہر انسان کسی نہ کسی گروہ یا کسی نہ کسی پارٹی میں شامل ہوتا ہے کیونکہ یہ انسان کی ضرورت ہوتی کہ وہ استعمائی زندگی بسر کرے اکیلہ انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا تو عموماً وہ کس کی جماعت میں شامل ہوتا ہے کس کے گروہ میں شامل ہوتا ہے لائک مائنڈڈ پیپل اپنے جیسے خیالات کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل ہونا اس سے مراد کیا ہے ان کے طریقے پر ہونا ان کو پالو کرنا اور یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور بخشش حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے تو اس لئے جب لوگ آپ کو فرقہ واریت کی طرف بلائیں گروہ بندیوں کی طرف بلائیں تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ مجھے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباہ کرنا ہے آپ کی پیروی کرنی ہے خیامت کے دن آپ کی امت میں سے اٹھایا جانا ہے آپ کے پیروکاروں میں سے اٹھایا جانا ہے اور کیوں نہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے جبکہ ہم اگزسٹ بھی نہیں کرتے تھے جب ہمارا کوئی وجود بھی نہیں تھا اس وقت ہمارے لئے دعائیں کی اور ہماری بخشش کے لئے پریشان ہوئے تو آج ہم جب آپ کی امت میں بائی چانس بائی چانس اس لئے کہتے ہوں کہ ہم نے تو کوئی پلان نہیں کیا تھا یہ اللہ ہی کا فضل تھا کہ ہم اس گروہ میں پیدا ہو کے اگر ہم امت میں پیدا نہ ہوتے تو پھر کہاں ہوتے تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر پیدا کیا اور اس کی اب کچھ ذمہ داریاں بھی ہم پر ہیں اور اس میں سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم شعوری امان لائیں آپ پر آپ کی اطاعت کریں آپ کا اتباہ کریں آپ سے محبت کریں اور آپ پر درود بھیجیں اور آپ کے مشن کو آگے بڑھائیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ اور درود و سلام کے بعد اصل موضوع پر آتے ہیں اور وہ ہے سرسرہ اور سرسرہ بیماری کا نام ہے باتونی پن باتونی پن کی بیماری جو بہت ہی خطرناک اور مزر ہے بہت سے لوگوں کو لگ چکی جب انسان بولتا زیادہ ہے تو سوچنے کا موقع کم ہوتا ہے اور جب سوچتا کم ہے تو پھر غلطیاں زیادہ کرتا ہے اور غفلت کی زندگی بسر کرنے لگتا ہے انسان کسرت کلام کی وجہ سے اصل مقصد سے ہٹ جاتا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہا تھا زندگی کے بڑے بڑے مقاصد ان سے بھی انسان غافل ہو جاتا ہے کس وجہ سے زیادہ باتیں کرنے کی وجہ سے یعنی کرنے کے کام کے لیے انسان کو خاموشی چاہیے ہوتی ہے غور و فکر چاہیے ہوتا ہے چاہے آپ نے پلاننگ کرنی ہے تیاری کرنی ہے ان سارے کاموں کے لیے کیا درکار ہے خاموشی درکار ہے مختصر کلام درکار ہے تاکہ زیادہ وقت مفید کام کے لیے بڑھ سکے لیکن جب ہم لایانی باتیں شروع کر دیتے ہیں تو پھر اصل کام تو بھولی جاتا ہے یا وہ کوالٹی کا نہیں رہتا یہ بھی ایک بڑا نقصان ہے اس کام میں کوالٹی نہیں رہتی خیالات منتشر ہو جاتے ہیں یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ انسان کے خیالات کے اندر کوئی اکسوئی نہیں رہتی سیدھے رستے سے بھٹک جاتا ہے سیکھتا کم ہے جب بولتا زیادہ ہے تو انسان دوسرے کوئی کم سنتا ہے جب کم سنتا ہے تو سیکھتا کم ہے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں زندگی میں فوکسٹ ہوتے ہیں پھر وہ ایسے لوگوں سے بھاگتے ہیں جو بہت باتونی ہوتے ہیں کیونکہ ان کا وقت زیادہ ہوتا ہے تو آپ اچھے دوستوں کی کمپنی سے محروم ہو جاتے ہیں اچھے سمجھدار لوگوں کی کمپنی سے دور ہو جاتے ہیں جب بہت زیادہ باتیں کرنے کی عادت ہو جاتی تو پھر انسان کے پاس اچھی باتیں کم ہو جاتی ہیں تو وہ غلط سلط باتیں دردر کی سنی سنائی باتیں بیکار ردی قسم کی باتیں بحث مباعثے ان میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ایسا انسان جو ہے وہ نہ کسی سے صحیح فائدہ اٹھا سکتا ہے اور نہ کسی کو صحیح فائدہ پہنچا سکتا ہے زندگی میں اس کے مقاصد نہیں ہوتے منتشر سوچے ہوتی ہیں اور اگر ہوں بھی تو وہ صرف باتیں کرتا ہے شیخ چلی کی طرح اپنے مقصد کو کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا کسرت کلام جس میں ہر قسم کی باتیں ملی جولیوں جائز نجائز اچھی بری حلال حرام کڑوی کسیلی میٹھی چوچو کمربہ یعنی کوئی فوکس بات نہ ہو فائدہ مند بات نہ ہو کسی ٹاپک کے اوپر سنجیدہ بات نہ ہو بلکہ کیا ہو کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ فضول باتیں جو شریعت کی حدود سے باہر نکلیوی ہو شریعت نے زبان پر کچھ روک لگائی ہے کچھ اس کے لئے باؤنڈری لائن کیونکہ اس سے باہر کی بات نہیں کر سکتے اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں یعنی تم جانتے نہیں کسی شخص کا اور اس کے پیچھے پڑ گیا اس کی دشمنی مول لے لی اس کے اوپر الزام لگا رہے اس کی طرف سے تم بول رہے تو یہ کہا ہے ذابطے کو توڑنا تو سرسرہ کہتے ہیں گفتگو کے حدود اور ذابطوں کو توڑنا یعنی جس چیز کو شریعت نے حرام کیا ہے اس چیز کو حلال کر لینا اور سرسرہ منع کیوں ہے کیونکہ اس کے معاشرے اور افراد پر برے اثرات پڑتے ہیں غلط قسم کی گفتگو سے کیا ہوتا ہے جب انسان غلط گفتگو کرتا ہے تو اس سے دوسرے لوگ مس لیڈ ہوتے ہیں تو غلط باتیں کیا ہیں دوسروں کو بے وقوب بناتی ہیں ان کو مس لیڈ کرتی ہیں ان کو نقصان دیتی ہیں ان کی عزت و قدر میں کمی کرتی ہیں بعض وقت انسان کسی کو ہرٹ کرنے والی بات کرتا ہے یہ تو کر کے چلا جاتا مزاک اڑا کے اور دوسرا شخص ساری زندگی کے لیے احساس کم تری میں مبتلا ہو جاتا ہے بہت سے لوگوں کے اندر غیر مرئی قسم کا خوف کیوں ہوتا ہے کبھی سوچا آپ نے لوگ لوگوں سے کیوں ڈرتے ہیں اس سوال کا واحد جواب کیا ہے ہر کام میں ہم اللہ سے نہیں ڈرتے لوگوں سے ڈرتے ہیں اور جو اللہ کو چھوڑ کر لوگوں سے ڈرے پھر اللہ سبحانو تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور بندے بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں مثلا آپ جب کپڑے پہن رہے ہوتے ہیں کوئی خاص قسم کے کسی شادی پہ جانے کے لیے تو آپ کے ذہن میں بار بار کون آ رہا ہوتا ہے لوگ آپ خود کیوں ہونے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ مجھے کیا سوٹ کرتا ہے مجھے کیا اچھا لگتا ہے مجھے کیا پسند ہے اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں اور کس کا فکر لگ جاتا ہے لوگوں کا کسی شادی پہ جانا ہو کسی غمی پہ جانا ہو بازار جانا ہو سکول جانا ہو مدرسہ جانا ہو کسی سے ملقات کے لیے جانا ہو کسی بیمار کی عادت کے لیے جانا ہو سب سے زیادہ کیا چیز ذہن پہ چھائی رہتی ہے لوگ کیا کہیں گے لوگوں کا ڈا یعنی لوگ کیا کہیں گے کہیں گے کو انڈرلائن کیجئے لوگ کیا کہیں گے کیونکہ ان کا کہنا ہم پر اثر انداز ہوتا ہے ان کی باتیں ہم پر اثر انداز ہوتی ہیں اسی لئے سرسرہ ناپسندیدہ ہے کیونکہ یہ لوگوں کی زندگی حرام کر دیتا ہے لوگوں کا جینہ حرام کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو بے شکان آنکھیں اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا کس کس سے سوال کیا جائے گا کان سے کیا سوال ہوگا کیا سنتے تھے آنکھ کیا دیکھتے تھے حلال یا حرام اور دل کیا سوچتے تھے انسان سوچتا کیا ہے وہ جو دیکھتا ہے اور وہ جو سنتا ہے یہ دو کھڑکیاں ہیں دل کی دو دروازے ہیں ان دو کے راستے جو کچھ اندر جاتا ہے انسان اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اس لئے کچھ بھی پڑھنے سے پہلے کچھ بھی تصویریں دیکھنے سے پہلے کوئی بھی منظر کوئی بھی سین دیکھنے سے پہلے سوچیں کہ کیا اس کا دیکھنا میرے لئے حلال ہے اسی طرح سننے سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ کس چیز کو کلک کر رہے ہیں میوزک ہے گانا ہے فضول باتیں ہیں فضول ٹاک شوز ہیں جس کے اندر دیا جانے والا علم بالکل ریلائیبل نہیں صرف لوگوں کے اپنے اپنے خیال ہیں تو یہ سب اکٹھے ہو کر یہ آنکھوں دیکھیں یہ کانوں سنی باتیں جن کی کوئی حقیقت نہ ہو یہ اکٹھے ہو کر مجھ پر کیا اثر ڈالیں گے میری سوچ کیسے بنے گی میرا دل کیا سوچے گا اور پھر دل کے اثرات کہاں کہاں ہوتے ہیں دل کے اثرات کس چیز پر پڑتے ہیں ہمارے سارے جسم پر دل تمام آزا کا رئیس ہے جو دل میں ہوگا وہی پھر انسان کے ہاتھ بھی ویسی حرکت کریں گے انسان کے پاؤں بھی اسی طرف کو چلیں گے انسان اپنی زندگی میں وہی چیزیں اختیار کرے گا آپ اپنی سٹیڈیز کے لیے کوئی سبجک چوز کریں گے تو وہی کریں گے جو آپ کے دل میں ہوگا آپ لباس بنائیں گے تو ویسا ہی بنائیں گے جیسے لوگ آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ پہنے آپ شادی بیعہ وہاں کریں گے جہاں آپ کو دل چاہے گا تو اس لئے دل کی حفاظت کتنی ضروری ہے کہ دل تک وہ چیزیں نہ پہنچیں جو آپ کو نقصان دینے والی جو آپ کی ساری زندگی کا نقشہ بدل دینے والی کسی بھی چیز کی طرف اگر انسان دیکھے اور اس کی محبت دل میں ایسے آنے لگے کہ انسان اپنی زندگی کے مقصد سے ہٹنے لگے آخرت کی یاد بھولنے لگے یا آخرت سے وہ چیز غافل کرنے لگے تو نگاہیں بند کر لو نگاہیں پھیر لو کیونکہ کان آنکھ اور دل کے بارے میں سوال ہوگا کب سوال ہوگا کہاں ہوگا قیامت کے دن ہوگا ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ ان سے بھی سوال کیا جائے گی یعنی ڈائریکٹ ان سے پوچھا جائے گا کیونکہ کان کی نمائندگی کون کرتا ہے زبان کان کی نمائندگی یعنی میں نے سنا یہ کون بول رہا ہے کان کو بھی غلط انبول کر لیا کس نے کیا زبان میں میں نے دیکھا تھا حالانکہ دیکھا کوئی نہیں تو آنکھ پر جھوٹ کس نے بولا زبان میں مجھے معلوم ہے دل پر جھوٹ کس نے بولا زبان میں کس قدر خطرناک چیز ہے کہ سارے آزاں جو ہیں ان سب کو ہلاکت میں ڈالنے والی چیز ہے تو سرسرہ کہتے ہیں کسرت کلام کو جس میں باطل چیزیں بھی شامل ہو غلط بیانی بھی شامل ہو اچھا ایسا کیوں کہا جاتا ہے میں نے سنا تھا میں نے پڑھا تھا مجھے معلوم ہے اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لئے اپنی برتری جتانے کے لئے یہ بتانے کے لئے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں علم کا روب جھاڑنے کے لئے یا دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کے لئے ایسا سے کم تری کا ایزالے کے طور پر ہمارے جو خیالات ہیں پراغندہ اور تواہمات ہیں ان کی بنیاد پر باتیں کرنا اور باتوں کو مکس اپ کر دینا یہ درست نہیں یہ سرسرہ میں شامل ہے خلاصہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بغیر علم کے بات کرنے سے روکا ہے بلکہ ایسی بات کرنے سے بھی روکا ہے جو وہم و گمان پر مبنی ہو کتنی خطرناک بات ہے یعنی ہمیں صرف وہ بات کرنے کی اجازت ہے جس کے بارے میں ہمیں یقین ہو کہ یہ درست ہے لوگوں کے بارے میں ہم کتنے مزے سے بیٹھ کر آئے دے دیتے ہیں ان کے نام رکھ دیتے ہیں ان پہ الزام لگا دیتے ہیں حالانکہ ہمیں ان کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ہوتی صرف سنی سنائی ایک نے بدگمانی کی اور اس نے جب بول دیا دوسرے کے سامنے کسی کے بارے میں تو اس نے کیا کیا اس کی بات کو ریفرنس بنا لیا اور اس بے بنیاد بات کو آگے پہنچا دیا یہ جو لوگوں کے بارے میں سکینڈلز مشہور ہوتے ہیں اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہوتی بغیر سوچے سمجھے باتیں آگے پہنچاتے جانا کم گفتگو ایمان کی علامت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاء اور عجز ایمان کے دو شعبے ہیں حیاء اور عجز عجز کا مطلب آجزی کا اظہار کرنا اور عجز کے لئے لفظ ای استعمال ہوا ای عین یا اور یا کے اوپر شد اور ای کہتے ہیں قلط الکلام کو تو عجز سے مراد صرف دل کا عجز نہیں بلکہ کلیل گفتگو بھی دیکھیں جو کچھ ہم بولتے ہیں کیا اس کا بوجھ دوسرے پر پڑتا ہے دیکھیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک ہوتے بہت بولنے والے اور اپنی بات منوانے والے اور دوسرے ہوتے ہیں جو سننے والے اور سن کر بات سمجھ کر ضرورت کی بولنے والے ان دونوں میں کچھ فرق ہے تو جو شخص سنتا زیادہ ہے اور صرف ضرورت کی بولتا ہے اس کا بولنا ہمارے لئے دل کو خوشگوار گزرتا ہے اور جو سنتا کم ہے اور صرف سناتا ہے اور اپنی ہی سناتا ہے اور غلط سلط سناتا ہے بغیر علم کے بولتا ہے اس کا بولنا کیسا بولنا ہے ایک بوجھ ہے کانوں پر دل پر تو حدیث میں کیا آتا ہے الحیاء والعیو شعبتان من الیمان اور اے جو ہے وہ صرف دل کی آجزی نہیں صرف ویسے آجزی نہیں بلکہ کلام کی آجزی بھی ہے کلیل گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ حسنہ کیا تھا آپ اللہ کا ذکر زیادہ کرتے تھے کیا کرتے تھے اللہ کا ذکر زیادہ کرتے تھے لایانی گفتگو نہیں کرتے تھے حضور باتیں نہیں کرتے تھے نماز لمبی پڑھاتے اور خطبہ مختصر خطبہ مختصر یعنی پریکٹیکل زیادہ باتیں کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کہ ان دونوں کے درمیان کوئی لہم بات نہ ہو اللیین میں اندراج کا باعث ہے اللیین میں اندراج کا باعث یعنی نیک لوگوں کا نام اعمال کہاں ہوگا اللیین میں لیکن کون ہے وہ خوش قسمت جن کا نام اعمال اللیین میں ہوگا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے درمیان میں اگر کسی نے لغم گفتگو نہ کی تو وہ نمازیں اور وہ وقت کے جو اعمال ہیں وہ اللیین میں لکھ لیے جائیں گے یعنی وہ خوبصورت نام اعمال ہے کہ جس کو اتنے ہائپ سٹیٹس دیا جائے گا کیا آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ جو کچھ بولیں آپ جو کچھ کریں وہ اللیین میں درج ہو دل چاہتا ہے تو اس کے لئے کیا چھوڑنا ہوگا لغم گفتگو بیکار باتیں فضول باتیں صرف بولتے چلے جانا یہ انسان کو اللیین سے نیچے اتار دے گا تو جن کی گفتگو جن کی باتیں ہیرے جواہرات جیسی ہوں گی وہ اللیین میں رکھی جائیں گی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے بیچ میں لغم گفتگو سے پرہیز کرنا خیر کے علاوہ زبان کو بند رکھنا رسول اللہ نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کرنا چاہیے اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے اچھی بات کرے یا پھر خاموش اختیار کرے سفیان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ مجھے رہو میں نے عرض کیا کس چیز سے بچوں کرنے کا کام تو بتا دیا گیا بچنا کس سے ہے اس پر آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے بچو یعنی اس کے غلط استعمال سے کیونکہ انسان کی زبان یا انتہائی بابرکت چیز ہے یا انتہائی منحوس چیز ہے صحیح الجامعہ صغیر کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کی انتہائی بابرکت اور انتہائی منحوس چیز اس کی زبان ہے یا اس سے خیر کی باتیں نکلیں گی جو لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لے آئیں گی یا اس سے شر کی باتیں نکلیں گی جو لوگوں کی زندگیوں میں فساد بھر دیں گی عذاب بھر دیں گی لوگوں کے درمیان تعلقات کس بنا پر خراب ہوتے ہیں لڑائیاں کس بنا پر ہوتی ہیں آمال کس بنا پر برباد ہوتے ہیں زبان کی بنا پر زبان کے غلط استعمال کی بنا پر تھوڑی دیر کے لئے انسان اگر اپنی زبان کو روک لے اور ایک نیگٹیو کمنٹ کرنے سے پرہیز کرے تو کوئی فساد ہی نہیں ہوگا چلیے آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے سبحانک اللہ و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغبر و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ